مرتجا کی گرفتاری کے بعد کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے کہ جب اسے پکڑا گیا جب وہ اپنے حملے میں ناکام رہا تو اس کو گصہ آ گیا اس نے گصے میں حملہ کیا تو گورکنات مندر حملے کا آروپی مرتضی اس کا نیا ویڈیو سامنے آیا ہے کہ اس نے گصے میں حملہ کیا اس بیچ ایٹی ایس یہ دیکھیں یہ جو ویڈیو ہے اس میں سامنے آیا کی لگاتار وہ مذہبی نعرے بھی لگا رہا تھا ایٹی ایس اس سے لگاتار پوچھتاچ کر رہی ہے ایٹی ایس کے ساتھ ایس ٹی ایس اس سے لگاتار پوچھتاچ کر رہی ہے اب اس میں مرتضی یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں سے غلط ہو رہا ہے اس سے پہلے تمام لنکس دیکھنے کو ملے تھے یہ ہے کہ بھائی ہے مجھے 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 várias اس طرح سے ہمارے جسٹیفیکشن کرنے کا کی ایسا بھی ہے کہ ہاں ہی دیکھ اسی بھی کرنے تو غلط ہو رہا ہے یعنی ہمارا جو غلط ہے وہ تو ڈرائیویں گھٹ رہا ہے اس کو میں دماغ میں لوگو جسٹیفیکیشن اس کے روزے کوئی کام کرنے سے پہلے آدمی جسٹیفیکیشن بھی بناتا ہے اس کو میں جسٹیفیکیشن دیا رہا تھا کہ کوئی سمان ساتھ دن ہو رہا ہے کوئی کرنا ٹک میں اتنی ہو رہا ہے تو ہم اب تو ہی نہیں کرے گا ہم نے کہا کی رہا ہے چیاریویں گے تو ڈھڑہ کربی اے ہیں ن tast عاقو hide watching ہم نے ہلئے کہا کہ ہی ہallas الفورجویں گے ہمیں چڑھ رہا ہے کہ یہی جسٹیفیویں گے ہم نے ایک لیے کہای ہمانекی کو فیچر دیکھتے کہ ہم ایسا نہیں تھے کہ ہم ہم نے اپنے خدا سے پھنے خgas پناہ پراہ تھے م 살려's میں پھنے ختمنے خدا کا سکرو blendست ہم کو دیسپریشن شوار ہو گئی سیدھے طور پر کہہ رہا ہے کہ کس طریقے اس صلح ہے وہ نیپال گیا نیپال کے بارڈر پر گیا سویا نہیں تھا لیکن اسے گصہ آ گیا اس نے سرکت کو انجان دے دیا اس سے پہلے وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا جسٹیفگیشن کیسے بنایا جائے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کرنا ٹھکا بھی وہ ذکر کر رہا ہے شیو وہ ہمارے ساتھ ہیں شیو امبا اس ویڈیو کو کیا مرتضیٰ کے قبول نامے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے اس میں قبول رہا ہے وہ بلکل سچن دیکھیں جب ایک گرفتاری کے بعد دورپورنوں نے حملہ کیا اس کے بعد جس طریقہ گھٹنا کریں گیا اس کے بعد جب اس کو گرفتار کر کے تھانے لگایا گیا اس دوران کا وہ ویڈیو اور اس میں اس نے صاحب طور پر بتایا ہے سچن کی کس طرح سے اس کو پتا چل گیا تھا پہلے ہی حملے کے پہلے ہی کہ ایٹی ایس اس کے پیچھے پڑ گئی ایٹی ایس کے ریڈار پر وہ آ گیا ہے جب وہ گھر پر نہیں تھا اس وقت ایٹی ایس کے دو جوان وہاں پر پہنچے تھے سیویل ڈریس میں تھے اور انہوں نے اس کے پتا سے یہ کہا کہ ہم بینک سے آئے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر 36 لاکھ کا لون ہے تو کہی نہ کہی ان کے پتا اور چاچا باسی ہوسپیٹال اور ان کا جو گھر ہے وہ دونوں ایک ہی کمپاؤن میں بنے ہوئے تو وہاں پر موجود تھے اور ان کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ بینک لاؤن والے نہیں لگ رہے ہیں بینک سے نہیں لگ رہے ہیں تو جو گاڑی کا نمبر تھا اس کے جریعے انہوں نے پتا کیا تو انہوں نے پتا چلا کہ ایٹی ایس کے یہ لوگ ہیں تب انہوں نے اس کو فون کر کے بتایا کہ ایٹی ایس گھر پر آئی ہوئی تھی کیا کیا ہے اور یہ اس وقت در گیا تو تتکال یہ گھر سے نکل کر سداد نگر جانے والی بس میں بیٹ گیا اور بس میں وہاں جب سداد نگر پہنچ گیا تو وہاں رات بھر کئی لگتار پریشان رہی ہے کہ کس طریقے سے اب میں اپنی گھٹنا کو انجام دوں گا ایٹی ایس کیسے پیچھے پڑی ہے ریل کی پٹریوں پر اور بس اسٹیشن پر اس نے پوری رات بتائی اور اس کے بعد صبح یہ نیپال روانہ ہو گیا اور پھر دوپیر کے وقت جب یہ اس کو گصہ آیا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں تو دوپیر کے بعد یہ پھر نیپال بورڈر سے سامان پورا جو ہتیار ہیں ان کو خرید کے وہاں سے سیدھا گورپور مندر آتا ہے اور یہاں پر پولیس کرمیوں پر اس نے حملہ کر دیا اس پوری گھٹنا میں ایک بات بہت بڑی سامنے نکل کر آ رہی ہے میں سچین آپ کو بتا دوں 25 مارچ کو آئیسس ایک ویڈیو جاری کرتی ہے جس میں چار لڑاکے دکھائے جاتے ہیں جو انڈین موڈل کے بتائے جا رہے ہیں وہ ہندی میں بات کر رہے ہیں ان کا ویڈیو مفل کیا گیا ہے اور اس میں تین جو آتنکی ہیں ان کے پاس پسٹل ریوالبر ایسے بیپن ہیں گنس ہیں لیکن ایک جو آتنکی ہے اس کے پاس گنڈا سا باقا ہے اور آپ سنیوک دیکھیں کہ تین اپریل کو جو حملہ گورکنات مندر پر ہوتا ہے اس میں جو آروپی ہے اس کے پاس بھی گنڈا سا ہے تو کہیں نہ کہیں ایسے جب ویڈیو جو سامنے آئے ہیں اس کے پاس سرچہ ایجنسیاں بھی پورے دیش میں سکری ہو گئی ہیں اور وہ اس موڈل کو بتا لگانے کوشش کر رہے ہیں کہ آخر آئی ایٹی انجینئر رہا مرتجہ کس طریقے سے کٹر پنتیوں کے سمپر میں آئے اور کیسے اس گھٹنا کو انجام دیا نیپال سے لے کر پاکستان تک اور یہ دوبائی بھی گیا تھا تو کئی جگہ کے تار جوڑ رہے ہیں اور پورے یوپی کی بات کروں آپ سہار انپور لکنو کئی جگہ جو ہے سرچ آپریشن جا رہی ہیں تو شیوہ میں اس ویڈیو سے کیا اندازہ لگائے جا سکتا ہے یہ آتنگ کا سٹوڈنٹ نظر آ رہا ہے یا آتنگ کا انجینئر نظر آ رہا ہے اب سچین میں آپ کو بتا دوں کہ دو ہزار تیرہ چودہ کے دوران جب یہ کالیج میں تھا اس دوران بھی نیپالی خاتوں کے جریعے سیریا پیسی بھیجے ہیں کہیں نہ کہیں دو ہزار چودہ جب یہ کالیج کے سمیے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو جب جو جانکاریاں نکل کر آ رہی ہیں جب کالیج میں تھا آئی ایٹی میں تو وہاں پر جب کسی آتنگی کو لے کر لڑکے جسن منا دیتے ہیں آتنگی کو اگر شوٹ کر دیا گیا ہے پکڑا گیا ہے تو اس وقت ناراضگی اس کو رہتی تھی اور اس دوران ہی سیریا یمن کے تمام جگہ کے جو ایمام ہیں ان کے ویڈیو دیکھتا تھا تو تب سے کنٹیریوسلی پیسہ بھیج رہا ہے دوسری کنٹریز میں اور کئی نہ کئی اپنے قوم کے جو لڑکے ہیں جن کو جو انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو برین واش کر رہا ہے خود بھی کس طریقے سے ریڈگلائیز ہوا ہے اس کو لے کر جاج ایجنسیا ابھی تک سرچ آپریشن کر رہے ہیں ایڈی جی گورکپور سے میں نے بات کی تھی کل تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس کو لے کر بھی پریشان ہے کہ اتنا شارپ مائنڈڈ یہ ویہکت ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ کب بیان کس طریقے سے بدل دے رہا ہے پہلے دن الگ طریقے کی باتیں کرتا ہے دوسرے دن اس نے گھٹنا کو سج بتایا اور اب ہم جب اس سے بات کر رہے ہیں تو چھے چھے ساتھ ساتھ گھنٹے تک یہ کچھ بھی بولنے کو راجی نہیں ہوتا ہے تو آپ سمجھئے کہ اگر ایٹی ایس اور ایسے ادھکاری بھی حد پرم ہیں تو نشی طور پر یہ آتنگ کا سٹوڈنٹ نہیں بلکہ ایک انجنر کے طور پر سامنے آیا ہے ایک واتس اپ گروپ بھی میں آپ کو بتاؤں ایٹی ایس کی پوچھتات میں سامنے آیا ہے جس میں دو سو کے آس پاس لوگ جولے تھے نیپال سارنپور کانپور لکھناؤ تمام جگہ کے لوگ اس میں تھے آتنگی تھے ان کے ہی جریے ایٹی ایس اپ سرچ آپریشن چلا رہی ہے 42 سندگز جو لوگ ہیں ان کی لسٹ بنائی گئی ہے اور ابھی کہ میں بات کروں اب سے کچھ دیر پہلے نیپال تے سٹے نو تنوہ میں دو لڑکے گرفتار ہوئے لکھناؤ کانپور سارنپور تمام جگہ پر ایٹی ایس کے گرفتاریاں چل رہی ہیں اور اب سینٹرل ایجنسیز بھی اس ماملے میں انٹری کر چکے ہیں ان کو لگتا ہے کہ مڈول بہت بڑا ہے اور سلیپر سیل جیسے بیٹے کچھ دنوں میں گائب ہو گئے تھے اور اب برین واش کے جریے آتنکیوں کی بھرتی کی جاری تھی اس کو مڈول کا کھلاسہ ہونا بہت ایمپورٹنٹ ہے سچن اس لئے اب اس پورے ماملے میں نہ صرف ایٹی ایس ایسٹی 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 میں پوچھتاچ کرنے کے لیے آج ہی شام کو لکھنو آ سکتی ہیں یہ سی اے کا ذکر کر رہا ہے انرسی کا ذکر کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تو وہ کرناٹک ہجاب کا بھی ذکر کر رہا ہے بلکہ سچن تاجب کی بات تو یہ ہے کہ اس پورے ماملے میں سی اے اور ان سب چیزوں کا ذکر کر کے ہی جو پڑے لکھے لڑکے ہیں چونکہ وہ آئی ایٹی سے کیمیکل انجنئر تھا ایسے میں جو بانکی لوگ ہیں وہ اس پر ٹرشٹ کر لیتے تھے کہ اشواس مینٹین ہو جاتا اگر یہ ایسی باتیں بتا رہا ہے تو نشی طور پر اس کے قوم کے لوگوں پر جلم ہو رہا ہے وہ اس کے جو وارس اپ گروپ کی چیٹس ہیں سوسیل میڈیا گروپ کی چیٹ ہیں اس نے ایک انٹرنیشنل سم بھی خریدی تھی اس کے جریعے اس نے فیس بک اور ٹیلی گرام پر ایکاؤنٹ بنایا تھا اور اسی کے جریعے جو باہر کے کٹر بنتی لوگ ہیں ان سے وہ سوال جواب کرتا تھا ان کے کنیکٹ میں آتا تھا اور پھر جو گیان وہ وہاں سے جو ایک طریقے سے جہاد وہ وہاں سے گرڑ کرتا تھا اس کو یہاں پر لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے جو اس کے سہ پارٹی ہیں مطلب آپ سیدھے طور پر وہ ڈر ضرور گیا کہ ایٹی ایس کہاں سے آگی پر کہیں نہ کہیں وہ پارنگت نظر آتا ہے اپنے اس کام میں کیسے وہ کنیکٹڈ تھا نیپال کا کھاتا سیریا پیسے بھیجنا آئے سائی سے کنیکشن اور پھر اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا اس کے اپنے کنیکشن جو ہے اور کس قصے تھے یا کسی آتنگ کی سوچ سے یہ پربابی تھا ایک چھوڑ سے بریک کے لیے ہاں پر رکھوئے ہیں